گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں پیسے کے تنازے پر دو بھائیوں کی لڑائی میں ایک بھائی دل کا دورہ پڑھنے سے جانباک ہو گیا پولیس نے لاشت کو مردہ خانے منتقل کر دیا پولیس کے مطابق انہیں اطلاع ملی کہ گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں اجاز الحق نامی شہری اپنے بھائی سے ہاتھا پائی کے دوران جانباک ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنس کر تحقیقات کی تو اینی شاہدین اور متوفی کے لواحقین نے کہا کہ متوفی اجاز کا اپنے بھائی فیاس کے ساتھ پیسوں کا تنازہ تھا جس کے وجہ سے دونوں بھائیوں میں پہلے تلخ کلامی ہوئی اور پھر بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی فیاس نے اپنے بھائی اجاز کو دھکا دیا جس سے وہ گلی میں جا گرہ گلی میں گرتے ہی اجاز کو دل کا دورہ پڑھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا پولیس کا کہنا تھا لاش کو پوس موٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا اور معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں پولیس نے لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا پولیس کے مطابق انہیں اطلاع ملی کہ گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں اجاز الحق نامی شہری اپنے بھائی سے ہاتھا پائی کے دوران جانباک ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنس کر تحقیقات کی تو اینی شاہدین اور متوفی کے لواحقین نے کہا کہ متوفی اجاز کا اپنے بھائی فیاض کے ساتھ پیسوں کا تنازہ تھا جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں پہلے تلخ کلامی ہوئی اور پھر بعد ہاتھا پائی تک جا پہنچی فیاض نے اپنے بھائی اجاز کو دھکا دیا جس سے وہ گلی میں جا گیا گلی میں گرتے ہی اجاز کو دل کا دورہ پڑا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا پولیس کا کہنا تھا لاش کو پوس موٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا اور معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں پولیس نے لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا پولیس کے مطابق انہیں اطلاع ملی کہ گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں اجاز الحق نامی شہری اپنے بھائی سے ہاتھا پائی کے دوران جانباک ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنس کر تحقیقات کی تو اینی شاہدین اور متوفی کے لواحقین نے کہا کہ متوفی اجاز کا اپنے بھائی فیاض کے ساتھ پیسوں کا تنازہ تھا جس کے وجہ سے دونوں بھائیوں میں پہلے تلخ کلامی ہوئی اور پھر بعد ہاتھا پائی تک جا پہنچی فیاض نے اپنے بھائی اجاز کو دھکا دیا جس سے وہ گلی میں جا گیا گلی میں گرتے ہی اجاز کو دل کا دورہ پڑا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا پولیس کا کہنا تھا لاش کو پوسٹ موٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا اور معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں پولیس نے لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا بھائی سے ہاتھا پائی کے دوران جانباک ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنس کر تحقیقات کی تو اینی شاہدین اور متوفی کے لواحقین نے کہا کہ متوفی اجاز کا اپنے بھائی فیاض کے ساتھ پیسوں کا تنازہ تھا جس کے وجہ سے دونوں بھائیوں میں پہلے تلخ کلامی ہوئی اور پھر بعد ہاتھا پائی تک جا پہنچی فیاض نے اپنے بھائی اجاز کو دھکا دیا جس سے وہ گلی میں جا گرا گلی میں گرتے ہی اجاز کو دل کا دورہ پڑا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا پولیس کا کہنا تھا لاش کو پوس موٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا اور معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں